بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھر میں سب سے امپورٹنٹ یہ گرین چٹنی ہوتی ہے جو کسی بھی سنیکس کے ساتھ ہم بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں ہم کافی ساری چٹنی بنا کے تو اس کو فریز کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی نکالتے ہیں اسے دہی میں مکس کرتے ہیں اور جھٹ پٹ جو ہے وہ آپ کی چٹنی بن کے تیار ہو جاتی ہے تھوڑی سی جو ہے میں یہ ڈیفرنٹ پی میں بناوں گی تو چلیا یہ دیکھتے ہیں بیٹس کی ریسپی تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی آسان ریسپیس ضرور مل سکیں تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ دھنیا لے لیا ہے اور آدھی مٹھی ہم نے جو ہے وہ ہرا لیسن لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے ہری مرچیں اور ایک ٹیبل سپون ہم نے جو ہے وہ پودینہ لے لیا ہے نمک لے لیا ہے اسپس آئی کا اور زیرہ ایک ٹیبل سپون لے لیا اور ہم نے جو ہے وہ اجوائن لے لی ہے بلکل ہاف ٹی سپون لیسن کے دو جوے لے لیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ہم اپنے بلینڈر کے جگ میں ڈالیں گے آپ انہیں جو ہے وہ ویسے بھی کوٹ سکتے ہیں تو بلینڈر کے جگ میں ساری چیز ان کو ایک ساتھ شامل کریں گے پانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں اگر آپ چاہیں تو دو ٹیبل سپون پانی جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تو جب یہ بالکل باریک ہو جائے گی تو ہم اسے جو ہے وہ آپ ویسے بھی سے ایٹ ٹائٹ باکس میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں میں اسے جو ہے وہ کیوبز کی صورت میں اس طرح فریز کر لیتی ہوں جب یہ کیوبز جو ہے یہ فریز ہو جاتے ہیں تو بعد میں ان کیوبز کو نکال کے تو پھر جو ہے ہم اسے کسی پلوک بیگ میں ڈالیں گے اور ہم جو ہے اسے جو ہے وہ بے شک مہینے کے لیے ہم فریز کر دیں گے تو چٹنی ماری بن کے تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم ٹیبل وغیرہ ساف کریں گے ساری صفائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے چٹنی کو فریزر میں رکھ دیا تھا دو گھنٹے تک اسے فریزر میں رکھنے کے بعد جب اس کے کیوبز جو ہے وہ جم گئی تھے تو ہم نے ایک جو ہے زپ لوگ کسی بھی ٹائپ کا بیگ لے لیا ہے بس مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ہوا نہیں جانی چاہیے آپ ائر ٹائٹ باکس لیں یا پھر آپ زپ لوگ بیگ لیں تو اپنے کیوبز نکال کے جو ہے وہ ہم ان بیگز میں ڈال دیں گے آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ چٹنی کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے ان بیگز میں اس کو فریز کر کے رکھیں گے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم ایک کیوبز نکالیں گے اور دہی میں مکس کریں گے ایک کپ دہی میں تو چٹنی جو ہے وہ بن گئے تو تیار ہو جائے گی تو یہ آرام سے نکال آتا ہے اگر آپ جو ہے وہ چٹنی کو کسی دب میں میں رکھتے ہیں پھر آپ کو پوری کی پوری چٹنی باہر نکالنے پڑتی ہے پھر اسے ہمارے نورمل ہونے کا ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر ہم اسے تھوڑی سی نکالتے ہیں تو پھر دہی میں شامل کرتے ہیں تو یہ طریقہ جو ہے وہ سب سے آسان ہے کہ آپ اس کو کیوبز میں فریز کریں ایک کیوب لیں دو کیوب لیں اور اس کو جو ہے وہ واپس اسی طرح فریز میں رکھتے ہیں تو ایک منٹ میں آپ کا کام جہاں وہ نہیں پڑ جائے گا تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے آپ انسٹرگرام پر بھی فالو کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں ڈیفرنٹ بیوٹی ٹپس کے لئے بھی آپ میرے چینل کو فالو کر سکتے ہیں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ٹھینکس ور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ ٹھینکس